نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقد خال اللہ تبارک و تعالی پی کتابی المبین للہ ما فی السماوات و ما فی لغ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَوْ تُقْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اور اگر تم اپنے نفسوں میں اپنے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ اس کے ذریعے سے اس کے بارے میں تم سے محاسبہ کرے گا فَيَغْفِرُوا لِمَنْ يَشَا تم اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہے گا مغفرت فرما دے گا وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَا اور جس کی چاہے گا جسے چاہے گا عذاب دے گا اللہ تبارک و تعالی مختار ہے وہ صاحب اختیار ہے اس کا اختیار ہے جسے چاہے عذاب دے جسے چاہے مغفرت کر دے جس کی چاہے مغفرت کر دے بخشش کر دے اور جسے چاہے عذاب دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِينَ خَدِير اور اللہ تبارک و تعالی ہر شاہے پر خدرت رکھنے والا ہے اپنے ہر چاہے پر خدرت رکھنے والا ہے جس چیز کا جس چیز کو پیدا کرنے کا وہ ارادہ فرماتا ہے وہ چیز اس چیز کو پیدا کرنے پر وہ خدرت ہے خدرت رکھتا ہے اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی جس کام کے کرنے کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کام کے کرنے پر وہ یقیناً یقیناً خادر ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِينَ خَدِير اور اللہ تبارک و تعالی ہر شاہے پر خدرت رکھنے والا ہے عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَا إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ایمان لائے رسول اس وحی پر اس کلام اللہ پر جو ان کی طرف کترہ مِنْ رَبِّهِ ان کے رب کی طرف سے وَالْمُؤْمِنُونَ اور تمام ایمان والے بھی وَحِيَ الْاہِی جو قرآن ہے اس پر یقین رکھتے ہیں ازعان رکھتے ہیں قُلُنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُولِهِ سب نے ایمان لائے سب ایمان لائے رسول بھی اور تمام اہل ایمان بھی ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام فرشتگان پر تمام فرشتوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر لَا نُفَرِّخُ بَيْنَ آَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے یعنی تمام رسولوں کو رسول مانتے ہیں جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے اس دنیا میں ان سب کو ہم رسول مانتے ہیں ان سب کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے ان سب کے رسول ہونے پر ہمارا یقین کامل ہے وہ رسول ہیں اللہ کے اس بات کو ہم مانتے ہیں اور رسول ہونے میں کسی کو کسی سے برتر نہیں مانتے ہیں رسول ہونے میں سب یقصہ ہیں تمام رسول یہ ہمارا عقیدہ ہے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی فرما برداری کی غفرانا کا ربنا اے پروردگار ہم تجھ سے تیری مغفرت مانگتے ہیں ہم تجھ سے تیرا غفران مانگتے ہیں غفرانا یہاں منصوب ہے زبر والا ہے لفظ زبر رکھتا ہے یعنی نسالو کا ہم تجھ سے تیری مغفرت مانگتے ہیں منصوب ہے مقول بھی ہونے کی وجہ سے غفرانا کا ربنا اے پروردگار ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں وَإِلَيكَ الْمَصِيرُ اے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں وَإِلَيكَ الْمَصِيرُ تیری ہی طرف بازگشت ہے لوٹ کر جانا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّهُ سَعَحَا اللہ تبارک و تعالی کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی عصعد کے مطابق کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی قوت برداشت کے مطابق کا مطلب کیا لا يُقلِّف اللہ نفساً اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا کسی پر کسی کو تکلیف نہیں دیتا کسی کو مکلف نہیں فرماتا مگر اس کی عسعت اور اس کی قدرت اور اس کی مقدرت اور اس کی قوت برداشت کے مطابق آیت بھی آپ نے سن لی ترجمہ بھی سن لیا مطلب کیا سمجھا آپ نے اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی عسعت کے مطابق کا مطلب کیا ہم زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں مفاہیم سے ناواخف یہاں ظلم کا سوال نہیں ہے اس کی قوت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا ایک آدمی چٹنی ہو جاتا ہے لاری میں آ کر چٹنی ہو گیا یہ قوت سے بڑھ کر تکلیف ہے نہیں ہے ایک آدمی مر ہی گیا اب اس سے بڑی کیا تکلیف ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا اور مختلف تکالیف ہیں لا یکلیف اللہ نفساً اللہ اُسعہاً نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کے اس عد کے مطابق اس کی قوت برداشت وہ جتنا برداشت کرتا ہے اتنی ہی تکلیف دیتا ہے کہ مطلب کیا معلوم نہیں ہے اور ہم نے اتنی زندگی گزار کی حقائقِ قرآنیہ سے واقف نہیں ہے قرآنی مباحث سے ناواقف نہیں ہے میں نے کہا نا کہ اُس آج سے بڑھ کر خدرت سے بڑھ کر آدمی کی ماؤت ہی ہو جاتی ہے اب اُس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہو سکتی ہے اے تو اُس کی خدرت سے بڑھ کر یہ آدمی مرے گا کب جینے کی قوت جب تک رہے گی تو مرے گا کسے مار دیتا اللہ تعالیٰ جی یہ جو ہے شریعت کا مسئلہ ہے یعنی اللہ شرعی احکام جو دیتا ہے وہ تمہاری خدرت کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہو کھڑے رہ کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے رہ کر پڑھو نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھو نہیں رکھ سکتے مجبور ہو رکھی نہیں سکتے ایسے بیمار ہو فدیہ دے دو مسافر ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو فمن اسطر غیر باغی ولعادن فلا اثمہ علی جو تین دن کا بھوکا پیاسا ہے مرنے کے خریب ہے وہ حرام گوشت بھی کھا لے سکتا ہے تو تمہاری اسعات کے مطابق شریعت ہے جہاں اسعات ہٹی وہاں شریعت کا حکم بھی ہٹ گیا یہ شریعت کے احکام احکام شریعت کے مطابق بات ہے اس کے مطالق بات ہے یہ آساب آلام مسائب مسئبتیں جو آتی ہیں ان کے تعلق سے نہیں پریشانیاں جو آتی ہیں ان کے تعلق سے نہیں لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ سَحَا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں لَا مَا كَسَبَتْ وَعَلِيْهَا مَكْتَسَبَتْ نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور اس پر اس کا گناہ جتنا ہے اتنا ہی اس پر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے اور نفس پر اسی گناہ کا بوجھ ڈالا جائے گا وَبَال بھوگتنا پڑے گا نفس کو جو اس نے گناہ کیا ہے جو گناہ نہیں کیا اس کا وَبَال تمہیں بھوگتنا نہیں پڑے گا بات سمجھنا ہے جو نیکی کروگے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا یہ اس نے فیصلہ کر رکھا ہے رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّسِيْنَا اُوَقْتَانَا اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارا معاخضہ نہ فرمائیے اِنَّسِيْنَا اُوَقْتَانَا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں تو ہم سے معاخضہ نہ کیجئے بھولے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے ہم سے یا خطا سے ہو جائے تو ہم سے معاخضہ نہ فرمائیے اس کا عذاب ہمیں نہ دیجئے اس کا خمیازہ ہمیں بھوگتنا نہ پڑے یہ کرم فرمائیے تو معلوم یہ ہوا نا کہ لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا اُسْعَحَا کا مانع کیا ہے شرعی احکام کے تعلق سے بات ہے ورنہ مسائب تو بہت ہیں وہاں لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا کیانسر آگئے ایک آدمی کو وہ برداشت کر سکتا ہے نہیں برداشت کر کے ہی مر جاتا ہے تو بندگانِ خدا مطلب یہ ہے کہ شرعی احکام کا بوجھ اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی رکھتا ہے بندوں پر جتنا کے بوجھ ایک اٹھا سکتے ہیں جہاں بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رہی شرعی حکم کو اللہ تعالی بدل دیتا ہے مردار چیز